موسیقی 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 پرچیز کریں تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں پیسے آپ جمع کراتے جائیں آنے والے ٹائم میں آپ کی پراپیٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے میں عمومن یہ تجزیہ کرتا رہتا ہوں کہ جو پراپیٹی آپ ایک کروڑ روپے کی پرچیز کرتے ہیں اور اس کی پرافٹ پرسنٹیج اگر دس لاکھ روپے ہے تو ایک پراپیٹی جو آپ انسٹالمنٹس کے اوپر پی کرتے ہیں اور اس میں آپ اڈوانس جو ہے وہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ یا چار لاکھ روپے جمع کرواتے ہیں اور باقی آپ نے چار سال کی تین سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر آپ نے وہ پی کرنا ہے اس کی پرافٹ کی پرسنٹیج اور جو آپ نے ایک کروڑ روپے والی پراپیٹی اکٹھی پیمٹ کر کے لیے اس کی پرسنٹیج میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے جو پراپیٹی بھی آپ انسٹالمنٹس کے اوپر لیتے ہیں وہ تو سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ اس پراپیٹی میں آپ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے آپ جو ہے اس پراپیٹی کے اس پلوٹ کی پیمٹ اپنی بنا لیتے ہیں چار پانچ سال کے اندر اور چار پانچ سال بعد جب وہ ہینڈ اوور ہوتا ہے اس کے اگلے دو تین سال بعد وہی پرافٹ وہی آپ کی جو پراپیٹی ہے وہ کافی پرافٹ میں چلی جاتی ہے اور اگلے سات سے دس سال جب گزرتے ہیں تو وہ پراپیٹی بھی اس سٹیج کی اوپر آ جاتی ہے کہ وہ فلی کیش ہوتی ہے اور اس کا پرافٹ پرسنٹیج پھر آپ کی جو دوسری پراپیٹی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک کروڑ روپے کی پراپیٹی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کو دس لاکھ روپے پرافٹ آ رہے تو وہ پراپیٹی بھی آنے والے ٹائم میں جب وہ ڈیلیور ہو جاتی ہے جب وہاں پہ سٹریٹس وغیرہ بن جاتی ہیں وہ ہوسنگ پریجک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تب آپ کی وہ پراپیٹی بھی جو ہے وہ آپ کی دوسری پراپیٹی کے برابر آ جاتی ہے بلیو ورڈ سٹی ہوسنگ پریجک سٹارٹ ہوا آج سے چار سال پہلے یہ شروع ہوا پہلے سال دو سال تو بلیو ورڈ سٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ اپنی لینڈ اکٹھی کرتی رہی لینڈ پرچیز کرتی رہی پھر اس کے بعد ان کا چونکہ یہ پہلا بڑا ہوسنگ پریجک تھا بہت ساری سٹارٹنگ میں ان سے سستیاں بھی ہوئی ہوں گے لیکن پچھلے سال دو سال سے بلیو ورڈ سٹی کے اندر زبردست ڈولیمٹ چل رہی ہے میری آج کی ویڈیو بنانے کا جو ٹاپک تھا وہ بھی یہی تھا کہ بلیو ورڈ سٹی کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں انیچے کمیٹس میں یہ بات کرتے ہیں یہ گلا کرتے ہیں کہ بلیو ورڈ سٹی کے اندر جی ہم نے ایک فائل پرچیز کی ہے اور اس کے اندر لاکھ دو لاکھ تین لاکھ روپے ہم نے جمع کرا دیا لیکن ہمیں تو کوئی پرافٹ نہیں مل رہا یا ہماری فائل جو ہے وہ پراپر فوراں ہم لوگ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو پراپر سیل نہیں ہوتی یہ چیزیں آپ نوٹ کریں اگر پراپرٹی کے اندر بھی لاکھ دو لاکھ چار لاکھ روپے کے ساتھ آپ کو پرافٹ ملتا تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بندہ کوئی اور کاروبار نہ کرتا بلکہ اس کے پاس جتنی گولڈ پڑا ہو گیا جتنی اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے پراپرٹی کے اندر انویسمنٹ کر لیتا اور ہر بندہ یہاں سے پیسہ کماتا ہے میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی انویسمنٹ ہے دو تین چار لاکھ روپے سے آپ اپنا پلوٹ بنانا چاہ رہے تو وہ مائنڈ میں یہ دین میں رکھیں کہ میں نے اگلے پانچ سے سات سال جو ہے وہ اس کے اوپر پرافٹ کی کوئی توقع نہ کریں اور اسی طرح بلیو ورڈ سیٹی کے اندر جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے لائک آپ کا جنرل بلوک ہے اوورسیز بلوک ہے اس جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے لیکن بلیو ورڈ سیٹی کے اندر آپ لوگ گواہی دیں گے کہ جن لوگوں نے سٹارٹ میں انویسمنٹ کی تھی ان کو پلوٹ مل گئے ہیں بیلٹنگ کے تھو چاہے وہ جنرل بلوک کے تھے یا اوورسیز بلوک کے ان کو پرافٹ ہونا شروع ہو گئے میں نے اوورسیز بلوک کے اندر جب بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ نے ڈسکاؤنٹ آفر دی تھی اور وہ ڈسکاؤنٹ آفر تقریباً 25% وہ ڈسکاؤنٹ آفر تھی میں نے اس کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنائی جو بھی بلیو ورڈ سیٹی کے اندر اس وقت انویسمنٹ کرتا تھا میں ان کو یہی مشورہ دیتا تھا کہ آپ جو ہے وہ جیسے بھی ہو سکتا ہے اس ڈسکاؤنٹ آفر کے تھرو آپ اپنی پیمنٹ کلیر کریں بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے میری ایک بہن تھی اور ان کے بچے جو ہے وہ بھی کافی بڑے تھے لیکن انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے اوورسیز بلوک کے اندر جو ہے وہ پلوٹ لے لیا ہے انہوں نے پلوٹ کسی اور ڈیلر بھائی سے لیا تھا مجھے انہوں نے فون پر رابطہ کیا میں نے ان کو کہا تھا کہ بین آپ سے جیسے بھی ہو سکتا ہے آپ اس ڈسکاؤنٹ آفر کے تھرو آپ اپنی 50% پیمنٹ کلیر کریں اور بالٹنگ میں شامل ہو جائے اچھا مجھے بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنا زیور بیج کے میں نے ناصر بھائی وہ 50% پیمنٹ جو ہے وہ کلیر کروا دی ہے اسی ڈیلر بھائی کے تھرو جس ڈیلر بھائی نے ان کا پروسس کروایا تھا پھر اس کے بعد جب بیلٹنگ ہوئی بیلٹنگ میں وہ جب سائٹ کے اوپر فنکشن ہوا تھا تو وہاں پہ بھی آئی ہوتی میری ملاقات ان سے ہوئی تو ان کا بعد میں مجھے پتا چلا کہ بڑا ایک خوبصورت لوکیشن کے اوپر ان کا پلوٹ اور اس وقت وہ مجھے بتا رہی تھی بلکہ ابھی آپ تمام دو سباب جانتے ہیں کہ جن کو بھی اوورسیز بلوک کے اندر پلوٹ ملے ان کی اگر سات لاکھ روپے جمع تھی تو سات لاکھ روپے جمع آپ کو پانچ سوا پانچ لاکھ روپے اس وقت پی کرنا پڑا تھا اور اس وقت ان کو پانچ سوا پانچ لاکھ کے ساتھ تین ساڑھے تین چار لاکھ روپے پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اگر اس وقت انہوں نے رسک لیا تھا اور آج ان ان کی پیمنٹ کلیر ہو گئی آج ان کو پلوٹ بھی مل گیا نقشہ کے اوپر آ گیا ابھی سائٹ کے اوپر ڈویلمٹ بھی ہو رہی ہے اوورسیز بلوک کی ڈویلمٹ جو ہے وہ سائٹ کے اوپر ابھی پراپر تھوڑی درمیان میں سلو ہو گئی تھے لیکن ابھی پھر دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے انسٹالمنٹس کے اوپر پروپرٹی لیا ہے تھوڑا آپ کو سبر کرنا پڑے گا آپ اپنی انسٹالمنٹ ٹائم کے اوپر جمع کریں اس کے علاوہ آپ تھوڑا سبر کریں جب آپ کی پروپرٹی جو ہے وہ آن گراؤنڈ آ جائے گی اس وقت آپ کا پروپرٹ شروع ہو گا جنرل بلوک کے اندر جن لوگوں نے پلوٹس لیا تھے سات آٹھ لاکھ روپے کا سٹائٹنگ میں انہوں نے پلوٹ لیا اپنی ساری انہوں نے نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ کلیر سیکٹر وان ٹو ٹری فور فائی کے اندر ان کو پلوٹ مل گئے اور اس وقت وہی سات آٹھ لاکھ والا پلوٹ مارکیٹ کے اندر بیس بائیس لاکھ روپے کا سیل ہو رہے تو یہ ساری چیزیں آج کی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹس کے اوپر پروپرٹی لیتے ہیں تو آپ کو سبر لازمی کرنا پڑے گا پروفٹ آپ کو ملے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا جتنے بھی اس وقت فیمس ہوسنگ پروجیکٹ آپ کے بن رہے ہیں ٹاپ سیٹی ہے ممتاز سیٹی ہے فیصل ہلز ہے یہ سارے ہوسنگ پروجیکٹ سٹارٹنگ میں جو ہے یہ سارے ہوسنگ پروجیکٹ لیول کے اوپر سیل ہوتے رہے ہیں ان کے اوپر پروفٹ نہیں لوگوں کو ملتا رہا بلکہ ٹاپ سیٹی ایک ایسا ہوسنگ پروجیکٹ ہے جس میں چھے لاکھ والا پلوٹ اس وقت دھائی سے تین کروڑ روپے کا ہے لیکن وہ ہوسنگ پروجیکٹ دوہزار چار سے لے کے دوہزار گیانہ تک چھے لاکھ روپے جس فائل کے اندر جمع تھا ایک کنال کی فائل کے اندر چھے لاکھ روپے کو انہوں نے پلوٹ دیا تھا اور چھے لاکھ روپے جمع والی فائل جو ہے مارکیٹ کے اندر چار ساڑھے چار لاکھ روپے کی سیل ہوتی تھی لیکن اس وقت لوگوں نے جن لوگوں نے سبر کر لیا دوہزار گیانہ میں اس کے ریٹ جو ہیں وہ ایسے جمپ کرنا شروع کیے اور دوہزار گیانہ پھر بارہ تیرہ میں ڈولیمٹ سٹارٹ ہوئی آج دوہزار بائیس کے اندر وہی چھے لاکھ والا پلوٹ جو ہے وہ آپ کا ڈھائی سے پونے تین کروڑ روپے کا ہو چکا ہے تو جس نے سبر کیا اس نے چھے لاکھ روپے کو ڈھائی تین کروڑ میں کنورٹ کر لیا جو ڈر گیا جس سے سبر نہیں ہو سکا اس نے وہی چھے لاکھ والا پلوٹ جو ہے وہ چار ساڑھے چار لاکھ روپے کا سیل کر دیئے تو آج کی ویڈیو بلیو ورڈ سٹی ایک اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں اور جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ تھوڑا سبر کریں اپنی انسٹالمنٹ جمع کریں اور جو لوگ اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی پہنے کے ہو رہے ہیں وہ ایک بار سائٹ ویزٹ لازمی کریں میری ریکویسٹ ہے آپ ایک بار سائٹ ویزٹ کریں تو most welcome جی بلیو ورڈ سٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں یا آپ اس کے اندر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ ہمارا contact number چل رہے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو services دیں گے بہت بہت شکریہ